اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے خونڈائی کا ایڈی ٹی وی ہے 32 انچ کا ہے تو اس میں فالڈ کے ہے ابھی تو آپ کو شاید کیمرے میں نظر نہیں آرہا تو اس کی جو پکچر ہے وہ مدم سی نظر آتی ہے اس کی جو لائٹ ہونی چاہیے بیک لائٹ جو اس کی آن ہونی چاہیے جس طرح ہونی چاہیے اس طرح کی بیک لائٹ اس کی آن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہ اس میں فالڈ ہے تو شاید کیمرے میں تو واضح نظر نہیں آرہا ہوگا اس کی وجہ سے آپ کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کیمرے میں بلکل ٹھیک نظر آرہا ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں بغیر کیمرے کے تو اس کو جو لائٹ ہے وہ ڈارک سی ہے ٹھیک ہے جس طرح اس کی بیک لائٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے تو یہ فالڈ کہاں پہ ہوتا ہے میں بات کرتا ہوں یہ فالڈ ہوتا ہے بیک لائٹ کا فالڈ ہوتا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیک لائٹ جو ہے وہ اگر اس میں حراب ہو جائیں ایک سائیڈ کی حراب ہو جاتی ہیں تو پھر بھی یہ فالڈ آتا ہے لیکن اگر ایک سائیڈ کی حراب ہوں گی تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر فرض کریں اوپر والی طرف کی حراب ہے نیچے ٹھیک ہے تو پھر نیچے تھوڑی روشنی زیادہ ہوگی اوپر کام ہوگی اگر نیچے والی حراب ہے تو نیچے روشنی کم ہوگی اوپر زیادہ ہوگی لیکن یہاں پہ بلکل روشنی ایک جیسی نظر آ رہی ہے دارک سی اس کی سکرین ہے تو بلکل ساری سکرین ایک جیسی ہے یعنی کہ یہ فالڈ جو ہے بیک لائٹ کا نہیں ہے یہ فالڈ ہوتا ہے مدربورڈ میں مدربورڈ میں جہاں پہ بیک لائٹ کو وولٹیج ملتے ہیں وہاں پہ اس کا کچھ کپیسٹر لگے ہوتے ہیں تین سو تیس پینتیس وولڈ کے کچھ کپیسٹر ہیں بتیس انج کی ہے نا جس میں پینتیس وولڈ کے کپیسٹر ہیں ان میں سے کوئی ایک دو کپیسٹر میں چینج کرنا پڑیں گے جب ہم کپیسٹر چینج کریں گے تو یہ مارا فالڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو چلے اس کو بیک کو ریموو کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پہ کون سا کپیسٹر چینج کرنا ہے تو جیس سے مارا یہ فالڈ جو ہے جو اگر آپ کی سکرین جو ہے وہ ڈارک ہے تصویر واضح نظر نہیں آ رہی دوبارہ چلو اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا فالڈ ہے تو جی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اوپن کر لیا یہ اس کا مدربورڈ لگا ہوا ہے تو یہ اس کے سپیکر کا جیک ہے یہ بیک لائٹ کے دو جیک ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو بیک لائٹ کو جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں سٹینڈ بائی پر یہاں پر وولٹ چیک کریں گے کہ ہمارے بیک لائٹ کو کتنے وولٹ مل رہے ہیں اور کتنے ملنے چاہیے سب سے پہلے ہم وولٹ چیک کر لیتے ہیں تو جی آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی سٹینڈ بائی موڈ میں ہے تو جب آپ سٹینڈ بائی میں وولٹ چیک کریں گے تو یہاں پہ مل رہے ہیں سکس پوائنٹ ایٹ سکس پوائنٹ نائن ایٹ وولٹ مل رہے ہیں دوسری سائٹ میں بھی چیک کر لیتے ہیں سکس پوائنٹ فائی وولٹ اب ہم سٹینڈ بائی اس کی اوپن کرتے ہیں اب میں اس کی یہ سیمنڈ بولٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کی سٹینڈ بائی اوپن کریں گے یہ اس کی سٹینڈ بائی اوپن ہو گیا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں 23 وولٹ 24 اب اس کی بیک لائٹ آن ہو گی ہے لیکن یہاں پہ وولٹ ہمیں کم مل رہے ہیں یہ 25 وولٹ مل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو بیک لائٹ ہے وہ پوری طرح سے آن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے بیک لائٹ میں کوئی فالڈ نہیں ہے بیک لائٹ بلکل ہوکے ہیں فالڈ ہے اس کپیسٹر میں ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں 25.7 وولٹ تو اگر دوسری سائیڈ میں چیک کریں یہاں پہ بھی 25.7 ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں ایک میپ کو دکھا دیتا ہوں کپیسٹر میں چینج کرنا پڑے گا جیسے ہمارا یہ فالڈ ہے یہ 35 وولٹ کا کپیسٹر لگا ہوتا ہے یہ 35 وولٹ کے کپیسٹر ہے ٹھیک ہے 303 UF 35 وولٹ 470 بھی چل جائے گا تو اس میں تھوڑا امپیر کا آلے گا یہ دو جو ہیں 25 وولٹ کے ہیں یہ دو 35 وولٹ کے ہیں یہ جو ہیں یہ بیک لائٹ کے لیے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں تو ہم یہ کپیسٹر ویسے بھی آپ کو شاید کامرے میں نظر آ رہے تھوڑا سا اوبار آپ کو نظر آ رہے یہ اس کا کپیسٹر بھی خراب ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپیسٹر اس کا خراب ہے جس کی وجہ سے بیک لائٹ اس کی آن پرپر پوری طرح سے آن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو چلو اس کو ریمو کرتے ہیں اس کو چینج کر لیتے ہیں تو جی اب ہم اس کا یہ کپیسٹر چینج کریں ریمو کر لیتے ہیں کیونکہ یہ اس کا کپیسٹر خراب ہے جس کی وجہ سے فالڈ آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا کپیسٹر ہے 35 وولٹ کا 330 uf ہے ٹھیک ہے تو یہ خراب ہے جس کی وجہ سے ہماری بیک لائٹ ہوا وہ پرپر پوری طرح سے آن نہیں سکرین ڈارک نظر آ رہی تھی ٹھیک ہے اب ہم اس کی جگہ پہ سیم ویلیو کا کپیسٹر ہے یہ 470 ہے 35 وولٹ ہے تو اب ہم اس کو یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں پہ ایڈ کرتے ہیں اب ہم اس بولڈ کو ایڈ کرتے ہیں جگہ پہ لگاتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں تو جی فرنز اب ہم یہاں پہ اس کے وولٹ چیک کرتے ہیں میں نے اس کو پاور دے دیئے تو پہلے 25 وولٹ 25 کے قریب یہاں پہ وولٹ مل رہے تھے اب ہم اس کو کپیسٹر چینج کرنے کے بعد ہم اس کے وولٹ چیک کرتے ہیں 4.9 یعنی کہ 5 وولٹ سٹینڈ بائی موڈ میں مل رہے ہیں تو جب ہم سٹینڈ بائی کو اوپن کرتے ہیں یہ میں نے سٹینڈ بائی کو اوپن کرتی اب ہم چیک کریں گے کہ ہمیں یہاں پہ کتنے وولٹ 32 وولٹ ٹھیک ہے یعنی کہ پہلے ہمیں یہاں پہ 25 وولٹ مل رہے تھے جس کی وجہ سے ہماری جو سکرین تھی وہ ڈارک نظر آ رہی تھی تو ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں دونوں سائٹ پہ 32 وولٹ ٹھیک ہے 32 وولٹ یہاں پہ بھی 32 وولٹ دونوں سائٹ میں مل رہے ہیں اب ہمارا سٹ جو بلکل سکرین اس کی ٹھیک سکرین اس کی